تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت ایک تا چھالیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت اقلام الرحمن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز معروف فالمدین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آغاز کرتے ہیں تلاوت اقلام الرحمن سے ماشاءاللہ آج پہلا پارا علف لا میم سے آغاز سورہ فاتحہ سے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جانب بڑھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعید اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْمَ فِيهِ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے الْفْ لَا مِمْ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوطِنُونَ اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور یہی لوگ آخرت پر یقین لگتے ہیں وَالَئِكَ عَلَىٰهُدًا مِن رَبِّهِمْ وَالَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُودِ وہی کامل متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَبَرُوا سَوَاءُمْ عَلَيْهِمْ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِنِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ السُّفَهَا اور جب ان سے کہا گیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاقِينِهِمْ قَالُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ صرف مزاق کرتے ہیں اللہ ان کو ان کے مزاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے بہرے ہیں گھونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے اوک صیب من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق یجعلونا صابعہم فی آذانیم من السواعق حذر الموت وَاللَّهُ مُحِيطٌ بالکافرین یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں اس بارش میں تاریکیاں کڑک اور چمک ہو وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یکاد البرق یخطف وَبَصَارَهُمْ قُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْ فِيهِ وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبَصَارِهِمْ لگتا ہے بجلی ان کی بسارت اچک لے گی جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سمات اور بسارت کو سلب کر لیتا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اس امید پر کہ تم متقی پرہزگار بن جاؤ الذي جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے لہذا تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناو جبکہ تم جانتے ہو وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اَن كُنتُم صَادِقِينَ اور اگر تم کو اس کتاب کے کلامِ الٰہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سو اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکوگے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَوْتُوا بِهِ مُتَشَابِغًا وَلَهُنْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدٌ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَقْنِبَ مَثَلًا مَّا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَمَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا وَأَرَادَ اللَّهُ بِعَادَ مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ ہدایت کے سلسلے میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُنصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو اللہ سے خوب پکا اہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا وہ پھر تم پر موت تاری کرے گا پھر تم کو زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ مَسْتَوَاءِ لَسْسَمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاؤَتْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کیلئے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ساتھ ہموار آسمان بنا دئیے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِنُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفًا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةً فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَائِنَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ فرشتوں نے کہا تُو پاک ہے ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کی تُو نے ہمیں تعلیم دی ہے بے شک تُو ہی سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے قَالَ يَا آدَمُ وَانْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَتْتُمُودُونَ فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیئے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے میں وہ سب جانتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُونِ آدَمَ فَسَجَدُونَ إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الْوَالِمِينَ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہوگے فَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَ اَحْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُمْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُونَ وَمَتَاعٌ إِلَا حِيْنَ پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنَّا فَمَا تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی در ہوگا اور نہ وہ غنگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ اُصْحَابُ النَّارِ وَمْ فِيهَا خَانِدُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تقزیب کی وہی لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے اے بنو اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم میرا اہد پورا کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا اور تم مجھ سے ہی ڈرو وَآمِنُوا بِمَا اَنزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاظِنِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَآٰتُمْ تَعَانَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤو وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآٰتُوا الزَّكَاةَ وَالْقَعُوا مَعَا الْرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَانْسَوْنَا فُسَكُمْ وَآٰتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْخِلُونَ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةَ وَإِنَّهَا لَكَبِیَرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سوا ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں الَّذِينَ يَغُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُونَ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ناظرین گرامی آج جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں اس کی تفسیر کے لیے میں ملتمیس ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائیں ناظرین مکرم قرآن پاک کی ابتداء جو سورہ مبارکہ سے ہو رہی ہے یہ سورہ الفاتحہ ہے یہ سورہ الحمد ہے سورہ القافیہ ہے سورہ الوافیہ ہے سورہ شافیہ ہے سورہ الکنز ہے اور سورہ ام القرآن بھی ہے ام القتاب بھی ہے نبی کریم روفرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتحة الكتاب شفاء من کل دائن قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً تو قرآن جو ہے یہ آپ کی ظاہری امراض کے لیے بھی دوا ہے آپ کے باطنی امراض کا بھی شافیہ علاج ہے لہٰذا سورہ فاتحہ کی ایک برکت اور ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امراض جسمانی کے لیے بھی مجرب نسخہ ہے اس لیے فرمایا گیا کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج سورة الفاتحہ میں آقا کریم علیہ السلام کے عطا فرمودہ اس نسخہ خاص پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے اپنی ظاہری اور باطنی شفا کے لیے اس کو تلاوت بھی کرنا ہے اس کو پڑھنا بھی ہے اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے چونکہ خود ہی اس کو اپنی سنت بنایا فاتحة الكتاب یعنی کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے کتاب کھل رہی ہے اپننگ ہے اپننگ ہو رہی ہے تو جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس مفتاح القرآن سے اس کا آغاز کرے مفتاح القرآن یہ قلید قرآن بھی ہے قرآن کی کنجی بھی ہے اسی طرح مفسرین نے تقریباً سترہ اسما اس سورہ مبارکہ کے تفاصیر کے اندر لکھے ہیں اس کا ایک نام سورہ السلات بھی ہے نماز یعنی ہر نماز کی ہر رکت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت لازم ہے اور واجب ہے جب کوئی شخص تنہا نماز ادا کرے منفرد آدمی نماز ادا کرے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگا ماشاءاللہ اللہم صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آج سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت ایک تا چھالیس تک تفسیر بیان فرمائی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا سعادت کی سفر میں آپ اور ہم سب شریک سفر رہے اے آروائی کیو ٹوی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھئے قرآن سے محبت کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچائیے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو پیغام قرآن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا